عبداللیم خان کی ساکھیوں سمیت مقامی ہوتل آمد ہوئی ہے صحافیوں سے غیر عسمی گفتگو کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں پیچھے نہیں ہٹیں گے اب حقیقی تبدیلی آئے گی آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہے ہیں یہ نیک شگون نہیں ہے جمہوریت اور آئین کا مزاک نہ اڑائیں الیکشن ہونے دیں ان کا مزید کہنا ہے کہ جو اکسیریت رکھتا ہے وہی وزرعالہ منتخب ہوتا ہے ایسا ہونے دیا جائے ان کا کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں اس طرح جمہوریت کا مزاک نہ اڑائیں الیکشن ہونے دیں الیکشن ہی واحد طریقہ ہے جس میں جو اکسیریت رکھتا ہے وہی وزرعالہ منتخب ہوتا ہے اگر آپ کے پاس اکسیریت ہے تو آپ تشابت کریں اور اگر آپ کے پاس اکسیریت نہیں ہے تو آپ اپوزیشن میں بیٹھیں اس میں کون سی نقصان کی بات ہے آپ بیٹھیں اور یہی بات وہاں پہ میں عمران خان صاحب سے بھی کنگا کہ اگر آپ کے پاس اکسیریت نہیں رہی تو پوری دنیا میں جمہوریت میں لوگ جا کے اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں آپ بھی اپوزیشن میں تو آپ نے سنا ہمارے پینلز اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نئی منیف صاحب اب جو کرنٹ سیچویشن ہے آپ کے سامنے ہیں اس پر آپ کیا کومنٹ کریں گے سر اب بالکل یہ علیم صاحب کا اشارہ بھی اسی بات کی طرف تھا اگر دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں اکسریتی جو جماعت تھی پنجاب میں اگر دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں